الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَكُلْ جَالَحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ صدق اللہ لازم سامین زیوکار آج کی اس نشست میں میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے میت کی طرف سے قربانی کا جواز ہر سال عید کے موقع پر غیر مقلدین کی طرف سے اس مسالہ کا بڑی شد و مد کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے تو آج میں اللہ تعالی کے فضل اور احسان کے ساتھ کتب غیر مقلدین سے ثابت کروں گا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت بھی ہے اور میت کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے تو اس سلسلہ میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعہ مقالات و فتاوہ لکھنے والے ہیں علامہ شمس و لاک عظیمہ بادی جو کہ غیر مقلدین کے محدث ہیں بہت بڑے ان کے عالم دین ہیں اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے دو سو پیسٹ دو سو پیسٹ صفحے کے اوپر لکھتے ہیں ان سے سوال کیا گیا میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق تو لکھتے ہیں میت کی طرف سے قربانی سنت ہے اور اس کا ثواب اسے بلا شبہ پہنچتا ہے الحمدللہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قربانی کرنا سنت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی بلا شبہ پہنچ جاتا ہے پھر لکھتے ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور اپنی امت کے ہر اس شخص کی طرف سے قربانی کرتے تھے جو توہید و رسالت کی شہادت دے ظاہر ہے امت محمدیہ میں بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور کچھ آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے امت کی طرف سے قربانی میں بلا تفریق زندہ اور وفات یافتہ دونوں طرح کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں یہ حدیث بہت سے محدثین سے متعدد سندوں سے نکل کی گئی ہے پھر آگے آٹھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نام ذکر کرتے ہیں جن سے یہ حدیث پاک مر گئی ہے لکھتے ہیں حضرت سیدنا جابر ابو طلح انساری انس بن مالک آئشہ ابو حریرہ غزیفہ ابو رافع اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث پاک مر گئی ہے پھر آگے اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں اس حدیث کی بعد سندے صحیح بعد حسن اور بعد قوی ہیں اور بعد ضعیف ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت آئشہ کی صحیح حدیث جو مسند احمد صحیح مسلم اور سنن ابی دابود میں مروی ہے میت کی طرف سے قربانی کے استحباب پر دلالت کرنے کے لئے کافی ہے الحمدللہ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں میرے نزدیک جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کا قول دلیل کے مطابق ہیں اور مانعین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے الحمدللہ یہ پہلا آوالہ تھا غیر مقلدین کے قرصے اس کے بعد میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مسائل قربانی لکھنے والے غیر مقلد عالم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں صفحہ نمبر اس کا انتالیس ہیں لکھتے ہیں میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا پھر آگے امام احمد ابو دعوود ترمزی اور حاکم کے حوالے سے لکھتے ہیں حضرت علی نے دو مینڈوں کی قربانی کی ایک مینڈہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے قربان کیا اور فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں لہٰذا میں ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا اس کے بعد لکھتے ہیں امام تی بھی فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرے گا تو ایسا کرنا جائز ہے پھر ان لوگوں کا رد کرتے ہیں غیر مقلد عالم جنہوں نے اس حدیث کو دعیف کہا ہے لکھتے ہیں امام حاکم نے اس حدیث کی سنت کو صحیح کرا دیا ہے امام صاحبی نے بھی ان کی تائید کیا ہے مشہور مصری محدث شیخ احمد شاکر نے بھی اس حدیث کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے اور پھر آگے لکھتے ہیں امام ابو دعود نے اس حدیث کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے اور اس حدیث کے اوپر یہ ترجمت الباب قیم کیا ہے باب الادہیتی انی المییتی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا باب الحمدللہ یہ دو حوالے ہو گئے غیر مقلدین کے گھر سے میرا تیسرا حوالہ یہ میرے آت میں فتاوہ فتاوہ اسلامی سعودی عرب کی علماء کمیٹی اس کے اندر سعودی عرب کے مشہور عالم علامہ ابن باز کا فتوہ نکل ہے لکھتے ہیں علامہ ابن باز سے جب سوال کیا گیا میت کی طرف سے قربانی کرنے کا تو لکھتے ہیں زندہ اور مردہ کی طرف سے قربانی مشروع ہے نبی علیہ صلی اللہ سلام سے اپنے اہل بیعت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے پھر آگے لکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کرنا ثابت ہے یہ تین عوالے ہو گئے چوتھا عوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب غیر مکلدین کی دستور البدقی لکھنے والے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد یونس دیلوی صفحہ نمبر اس کا ہے 178 لکھتے ہیں میت کی جانب سے بھی قربانی کرنا ثابت ہے الحمدللہ پھر آگے لکھتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں علامہ ابن تیمیہ کا فتاوہ ہے مجموع الفتاوہ اس کی جلد نمبر 26 ہے سامین اور صفحہ نمبر 135 ہے 135 صفحہ کے اوپر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں تجوز الودہیت عن المیت لکھتے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے الحمد اللہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جو ہے جائز ہے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں خیر مقلد عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے احکام و مسائل اید الادحا اس کے صفحہ نمبر پینتیس کے اوپر لکھتے ہیں کہ فوج شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوہ علماء حدیث اس کی جلد نمبر تیرہ ہے تیرہ جلد کے صفحہ نمبر ایک سو پچپن صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں واضح رہے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ودرست ہے الحمدللہ اس سے آگے یہ میرے آتھ میں خیر مقلبین کے محدث علامہ حافظ زبیر علی صاحب کا فتاوہ علمیہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو تیراسی ہے ایک سو تیراسی صفحہ کے اوپر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیا ہے جائز ہے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں مجموعہ فتاوہ ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کا جو کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث ہیں اور اس کے صفحہ نمبر پانچ سو چودہ اور پانچ سو پندرہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے آپ کی امت میں بعد لوگ وفات بھی پا گئے تھے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں مجموعہ فتاوہ ہے محمد عبداللہ محدث سے غازی پوری کا یہ بھی غیر مقلدین کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو چودہ پر لکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں ہے فتاوہ شیخ الحدیث مبارک پوری شیخ الحدیث مبارک پوری اور اس کے لکھنے والے علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی تین سو بانوے تین سو بانوے صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ اگر گنجائش رکھتا ہو تو مردہ کی طرف سے قربانی کرنے کی حقصت ہے الحمد اللہ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کے شیخ الاسلام کا فتاوہ ہے فتاوہ سنائیہ شیخ الاسلام ہے ان کے سناؤ لا امرت سری صاحب اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی آٹ سو ایک آٹ سو ایک صفحہ کے اوپر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جو ہے وہ جائز ہے یہ میرے جل نمبر سامین تین ہے اور صفحہ نمبر اس کا دو سو اکاون ہے لکھتے ہیں واضح رہے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز و درست ہے الحمدللہ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ اہل حدیث ہے یہ لکھنے والے ہیں موجتحد الاسر حافظ عبداللہ موعدے سے روپڑی جو کہ غیر مقلدین کے موجتحد ہیں اس کی جل نمبر سامین دوم ہے اور اس کا صفحہ نمبر سات سو تیرہ سات سو تیرہ صفحہ کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے الحمدللہ میں نے پندرہ موتبار غیر مقلدین کے علماء سے ثابت کیا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے اور جس کی طرف سے قربانی کی جائے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس کو ثواب بھی پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق قطاب فرمائے وما